العلم هو النور الهادی والمفتاح لکل الخیر من یرد اللہ به خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء اور سامعین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اشاعت العلوم اون لائن درس و تدریس پر ترجمہ قرآن کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں اور آج کا ہمارا سبق نمبر 53 ہے اور سبق نمبر 53 میں ہم سورہ بقرہ کا رکو نمبر 21 شروع کرنے جا رہے ہیں آج کے سبق نمبر 53 میں رکو نمبر 21 کا نصف حصہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی حسب سابق آج کے سبق میں بھی اولاً تلاوت معا ترجمہ اس کے بعد لغوی سرفی نحوی تحقیق استلاحی تعریف وغیرہ شروع کرتے ہیں ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ شَيْطَانِ اِنَّ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينَ اے انسانوں تم کھاؤ اس رزق میں سے جو زمین میں موجود ہے پاکیزہ حلال کو اور تم شیطان کے قدم بقدم مت چلو یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وہ تو صرف تمہیں تعلیم دے گا برائی اور بے حیائی کی اور اس بات کی کہ تم اللہ کے ذمہ وہ بات کہو جو تم جانتے نہیں ہوں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ لَتَّبِعُمَا بَلْ لَتَّبِعُمَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو اس حکم کی جو اللہ نے اتارا ہے تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم پیروی کریں گے اسی چیز کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کسی چیز کی عقل نہ رکھتے ہو اور نوہ ہدایت رکھتے ہو وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمبُك مُنْعُمْ يُنْفَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اور کافروں کا حال اس شخص کے حال کی طرح ہے جو آواز لگاتا ہے ایسی چیز کو جو سنتی نہیں ہے سوائے بلانے اور پکارنے کے وہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں سو وہ عقل نہیں رکھتے ہیں تو اس طرح سے اس نصف رکو کا ہم نے ترجمہ سنا اور دیکھا اب ہم دیکھتے ہیں مختصرا کلمات کی لغوی سرفی نحوی تحقیق سب سے پہلا کلمہ ہے یا ایوہن ناسو ماں قبل میں بھی اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے پہلے پارے میں یا حرف ندہ ہے اور ایو یہ منادہ ہے اور ہا اس میں ایو کے ساتھ ہے انناسو یہ ایو منادہ سے بدل واقع ہے اس لئے مرفوع ہے انناسو ایو منادہ سے بدل واقع ہے اس لئے مرفوع ہے کلو مما فی الارض کلو فعل امر سیغہ جمع مذکر حاضر باب نصرہ انسرو سے ہیں اکل آیا کلو اور کلو یہ کلو تھا کلو کلو تھا شروع میں دو حمزہ جمع تھی تقفیف کے لئے دونوں حمزہ کو حضف کر دیا گیا ہے تعلیل کے بعد اور اس کے بعد یہ پھر کلو رہ گیا ہے مما فی الارض من ما دو کلموں سے مرقب ہے ایک من اور ایک ما مما فی الارض فی الارض جار مجرور سے مل کر متعلق ہو کر ما موصولہ کا سلہ ہے مما میں ما موصولہ ہے فی الارض جار مجرور سے مل کر متعلق ہو کر یہ ما موصولہ کا سلہ ہے اور پھر ما موصولہ اپنے سلہ سے مل کر من حرف جر سے مجرور ہے پھر جار مجرور سے مل کر متعلق ہے کلو فیل سے حلالاں طیبہ حلالاں موصول طیبہ صفت مؤکدہ حلالاں کی صفت مؤکدہ ہے اور دونوں موصول صفت مل کر یہ کلو کا مفعول بھی ہی واقع ہے کلو کا مفعول بھی ہی واقع ہے حلالاں طیبہ اسی لئے حالت نصبی میں ہیں حلالاں طیبہ ان دونوں کلمات کی ہم الگ الگ تحقیق کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلا لفظ اس میں ہے حلالاں حلال مصدر ہے باب زرابہ عزریبو سے مصدر ہے باب زرابہ عزریبو سے اور حل یحل حلالاں حل یحل کے دو معنی آتے ہیں دو معنی ہوتے ہیں پہلا معنی ہوتا ہے گرہ کھولنا حل یحل پہلا معنی ہوتا ہے گرہ کھولنا اس صورت میں حل my یہ باب نصرہ سے جب اس کے معنی گرہ کھلنا ہوں تو اس صورت میں حلہ باب نصرہ انسرو سے ہوگا اور اس معنی کے اعتبار سے اس کی وجہ تسمیہ یہ ہوگی کہ چونکہ کسی شہ کو حلال کر کے بھی اس کی گرہ کھول دی جاتی ہے کسی چیز کو حلال کر کے اس کی گرہ کھول دی جاتی ہے اس معنی کے اعتبار سے اسے حلال کہتے ہیں اور حلال کا دوسرا معنی ہے اترنا اس صورت میں حلہ یحلو یہ باب زربہ سے ہے باب زربہ سے ہے اور اسی معنی سے ہونے کی وجہ سے محلہ لفظ بولا جاتا ہے لفظ محلہ اترنے کی جگہ تو یہ ہوگئی لفظ حلال کی تحقیق اب اس میں دوسرا لفظ ہے طیبن طیبن اس کا معنی ہے پاکیزہ سیغہ صفت ہے یہ اور باب زربہ ازریبو سے ہے طیبن پاکیزہ سیغہ صفت ہے باب زربہ ازریبو سے ہے اور حلال ان کی صفت محقدہ ہے جیسا کہ آپ کو بتلایا گیا ہے خطوات اس میں دوسرا تیسرا کلمہ رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ خطوات خطوات یہ خطوتن کی جمع ہے خطوتن کی جمع ہے اور خطوات کا معنی قدم با قدم ہم نے یہاں کیا ہے ترجمہ اس کا تو خطواتن کہتے ہیں قدم کو چال کو اور خطوات کے بھی دو معنی بیان کیے اہلِ لغت نے خطوات کے بھی دو معنی بیان کیے پہلا معنی ہے حرکت الرجل فی السیری حرکت الرجل فی السیری کہ چلنے میں آدمی کی حرکت چلتے ہوئے جو حرکت آدمی کرتا ہے اسے بھی کہتے ہیں خطوہ اور دوسرا معنی بیان کیا ہے فاصلت ما بین القدمین دونوں قدموں کے درمیان کا فاصلہ اس کو بھی خطوہ کہتے ہیں بہرحال خطوات کے یہ دونوں معنی لغت کے اعتبار سے بیان کیے گئے ہیں لفظ شیطان کی تحقیق ما قبل میں آ چکی ہے جمع شیاطین آتی ہے انہو لکم عدو مبین انہ حرف مشبہ بالفعل ہو ضمیر اس کا اسم ہے اور لکم یہ جار مجرور سے مل کر متعلق ہو کر حال واقع ہے عدو مبین سے اور عدو مبین یہ انہ حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہے عدو مبین موصول صفت سے مل کر انہ حرف مشبہ بالفعل کی خبر واقع ہے انہ ما یأمروکم بسوء والفحشا انہ حرف مشبہ بالفعل اس میں ما کافہ ہے جو انہ کو عمل سے روکتا ہے یأمرو فعل مزار سیغہ واحد مذکر غائب کم ضمیر منصوب متصل ہے کم ضمیر ترکیب میں مفعول بھی ہی واقع ہے یأمرو فعل کا بسوء والفحشا اسوء اور الفحشا کی تحقیق ہم دیکھتے ہیں اسوء یہ مصدر ہے اسوء مصدر ہے باب نصرہ انصرہ سے صاحب مفردات القرآن نے بیان کیا ہے اور سوء کی تعریف کی ہے مفردات القرآن میں ایک طرح سے یہ تعریف کی ہے کہ کل ما یقبح الانسان کل ما یقبح الانسان ہر وہ چیز جو انسان کو ناپسند اور ناگوار گزرے اسے کہتے ہیں سوء تو یہ لفظے سوء کے متعلق فرمایا ہے دوسرا لفظہ ہے اس میں الفحشا الفحشا بے حیائی والی بات بے حیائی والی برائی اور الفحشا یہ بھی مصدر ہے باب کروم یا کروم اسے مصدر ہے الفحشا باب کروم یا کروم اسے امام راغب رحمت اللہ علیہ نے الفحشا کی تعریف اس طرح کی ہے کہ ما علیم قبح امام راغب اسفانی رحمت اللہ علیہ نے الفحشا کی تعریف کی ہے ما عظوم قبح من الافعال والاقوال ما عظوم قبحو من الافعال والاقوال کہ افعال اور اقوال دونوں میں کسی چیز کی برائی کا بہت زیادہ ہونا قباحت کا زیادہ ہونا ایسی برائی افعال اور اقوال میں جو زیادہ ہو اسے فحشا کہتے ہیں وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ اَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ تَقُولُوا فِعْلِ مُزَارِهِ اَنْ نَاسِبَا کی وجہ سے منصوبہ حالتِ نصبی میں ہے نونِ عرابی حضف ہوا ہے اور تَقُولُوا کا صِلَى یہاں پر علا آیا ہے تو تَقُولُوا کا صِلَى علا آنے کی وجہ سے اس کا معنی ہو رہا ہے یہاں پر جھوٹ گڑنا جھوٹ بات کہنا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُونَ قِيلَ فعلِ ماضی مجھول سیغہ واحد مذکر غائب قِيلَ اسْلَمِ قُوِلَ قُوِلَ نقل کر کے قاف کو دیا اور وَاو کو یا سے بدل دیا قِيلہ ہو گیا یہ تعلیل ہوئی اتبعو فعلِ امر سیغہ جمع مذکر حاضر مَا انزل اللہ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا مَا أَلْفَيْنَا علیہی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا مَا موصولہ اور عَلْفَيْنَا عَلَيْهِ یہ تمام مل کر سلا ما موصولہ کا موصول ما موصول اس میں اپنے سلا سے مل کر نَتَّبِعُوا کا مفعول بھی واقع ہے محلِ نصب میں اَوَلَوْ كَانَ عَبَاؤُهُمْ لَوْ یہ شرطیہ عَبَا اب ان کی جمع ہیں لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا شَيْئًا مَفْعُلِ بھی واقع ہے لَا يَعْقِلُونَ سے لَا يَحْتَدُونَ فِعْلِ مُذَارِ سیغہ جمع مذکر غائب اسی آیت میں الفینہ جو آیا ہے الفینہ فعل ماضی سیغہ جمع متقلم الفینہ فعل ماضی سیغہ جمع متقلم باب افعال سے الفا يُلفی الفا ان ما الفینہ کا ترجمہ ہم نے کیا جس پر ہم نے پایا تو الفا کا معنی ہے پانا وجدہ کا بھی معنی آتا ہے پانا وجدہ یجیدو معنی آتے ہے پانا لیکن الفینہ کہ اتفاقا پا لینا اتفاقا کسی چیز کو پا لینا اسے کہتے ہیں الفا تو بہرحال یہ اس رکو میں مذکور کلمات کی لغوی سرفی نحوی تحقیق اسطلاحی تعریف مختصرا آپ کو بتلا دی گئی ہے آج کا یہ سبق ہمارا ختم ہوا سبق نمبر تریپن اب آئندہ سبق میں ہم بقیہ رکو کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی تب تک آپ انتظار کرے اور اپنے اسباق کو برابر دیکھتے رہے اللہ ملکی توفیق قطاع فرمای سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراک في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزید ان شاء الله